موسیقی اسلام علیکم میرے نام آفیز محمد فیصل اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل پاک سٹیڈی پوائنٹ الحمدللہ اس چینل پر ہم نے جنر نالج کی سیریز کا آغاز کر دیا ہے انشاءاللہ یہ جتنے بھی لیکچر ہیں اس کا جو پی دی ایف ہے وہ بھی آپ کو پروائیٹ کیا جائے گا لیکن پی دی ایف جو ہے وہ پاسٹور پروٹیکٹیڈ ہوگا پاسٹور جو ہے آپ کو اس لیکچر کے اندر بتا دیا جائے گا آج کے ٹوپک ون ہم سٹارٹ کرتے ہیں ٹوپک ون جو ہے وہ ہمارا ہے یونائٹڈ نیشن سے لیٹیڈ یونائٹڈ نیشن کیا ہوتا ہے یونائٹڈ کا مطلب ہوتا ہے اکٹھا کرنا نیشن کا مطلب ہوتا ہے قومیں یہ تمام قوموں کیا کرتی ہے اکٹھا کرتی ہے انٹر گورنمنٹل آرگنائزیشن ہے یہ انٹر گورنمنٹل یعنی کہ different گورنمنٹ جو ہیں وہ کیا کرتی ہیں کلیب ویٹ کرتی ہیں کوئی پرابلم ہوتی ہے تو اس کو مل کے کیا کرتے ہیں ٹیبل ٹاک کے ذریعے سوال کرتے ہیں کیوں ضرورت پیش آئی ہے ہمارے پاس یونائٹی نیشن ارگنائزیشن کی ایکچلی جب ورڈ وار ٹو ہوئی تھی فرسٹ سپتمبر نائنٹین تھرٹی نائن سے لے کر سیکنڈ سپتمبر نائنٹین فورٹی فائف تک جو ورڈ وار سیکنڈ جو ہے جب وہ چلی تو اس کے بعد فیل ہوا کہ کوئی ایسی ارگنائزیشن ہونی چاہیے جو ہمارے پاس اگر کوئی پرابلم ہوتی ہے تو اس کو مل کے سوال کریں نیکس ٹیم کوئی وارشار نہ ہو تو اس وجہ سے ہمارے پاس یونائٹی نیشن ارگنائزیشن بنی تھی اس سلسلے میں ہمارے پاس جو 50 کنٹریز ہیں وہ سین فرانسسکو میں اکٹھے ہوئے اکٹھے ہوگے انہوں نے ایک چارٹر پر سائن کیا جس کو ہم یو این چارٹر کا نام دیتے ہیں ایکچلی یہ جو چارٹر ہے جو 26 جون 1945 کو یہ سائن کیا گیا 50 کنٹری کے جو ریپریزنٹیٹر ہیں انہوں نے اس کو کیا کیا سائن کیا ہمارے پاس جو پولنڈ کے جو ریپریزنٹیٹر ہیں انہوں نے بھی بعد میں آکے اس چارٹر کے اوپر سائن کر دیا اس طریقے سے ہمارے پاس جو ٹوٹل اوریجنل کنٹریز ہیں وہ ہمارے پاس کتنی بنی 51 کنٹری یعنی کہ 51 کنٹری ہیں جنہوں نے یو این چارٹر پہ کیا گیا سائن کیا کب بنا یو این چارٹر 26 جون 1945 کو بنا کلیر ہوگی یہ بات اس کے بعد یہ عمل میں کب آیا 24 اکتوبر 1945 کو ہمارے پاس یہ جو چارٹر ہے یہ کیم انٹو فورس ہو گئی یعنی کہ یونائٹیڈ نیشن کا جو بقاعدہ قیام ہے وہ کب عمل میں آیا 24 اکتوبر 1945 کلیر ہو گیا یہ تو ہمارے پاس تھی یونائٹیڈ نیشن آرگنائزیشن اگر اس سے پہلے بھی ایک آرگنائزیشن بنی تھی وہ بنی تھی ورڈ وار ون کے بعد ورڈ وار ون جو ہی تھی 1914 سے لے کے 1918 تک ہمارے پاس ورڈ وار ون چلی تھی جس میں کافی تباہی ہوئی اس کے بعد بھی فیل ہوا کہ کوئی ایسی آرگنائزیشن ہونی چاہیے جو کیا کرے یہ تمام پرابلمز کو ٹیبل ٹاک کے ذریعے سالو کرے تو پھر ہمارے پاس ایک آرگنائزیشن بنی تھی جس کا نام تھا لیگ آف نیشن لیگ آف نیشن جو ہے یہ پروپر طریقے سے کام نہیں کر سکی کیونکہ اس کا مقصد یہ تھا کہ وار کو روکنا لیکن اس کے باوجود بھی ورڈ وار ٹو سٹارٹ ہوئی اسی وجہ سے لیگ آف نیشن ختم ہوگی اس کے بعد ایک ہمارے پاس نئی آرگنائزیشن بنی جس کا کیا نام تھا یونائٹیڈ نیشن آرگنائزیشن یہ لیگ آف نیشن کے بارے میں بھی ہم تھوڑا سے جان لیتے ہیں یہ ہمارے پاس دیکھیں جس بعد منی کس ٹریٹی کے اندر بنی ایک انڈر در ٹریٹی آف ورسائل انڈر در ٹریٹی آف ورسائل انٹرنیشنل لیبر آرگنائزیشن جو ہے وہ بھی ہمارے پاس اسی ٹریٹی کے اندر ہی بنی تھی ٹریٹی آف ورسائل کے انڈر بنی تھی اور لیگ آف نیشن جو اس کا مقصد تھا بنانے کا وہ اس میں کام جاب نہیں ہوئی اسی وجہ سے یہ کیا ہوگی ختم ہوگی کلیر ہو گیا یہاں تک اب ہم بات کرتے ہیں یونائٹیڈ نیشن سے ریلیٹڈ جو اگزام میں جو question آتے ہیں اس پہ ہم بات کرتے ہیں تو دیکھیں جی مارے پاس چند ایک question ہے جو پوچھے جا سکتے ہیں کہ یونائٹیڈ نیشن جو ہے اس کا headquarter کہاں پہ ہے تو آپ نے یاد رکھنا ہے کہ یونائٹیڈ نیشن کا جو headquarter ہے وہ ہمارے پاس کہاں پہ ہے نیو یارک سیٹی میں کلیر ہو گیا اس کے بعد اگر ہم اس کی official language کی بات کریں تو اس کی چھے official language ہیں نہیں یاد رہتا تو میں آپ کو یاد کروا دیتا ہوں جو آپ نے کیسے یاد کرنا ہے آپ نے دیکھیں یہ مارے پاس چائنیز, Arabic, English, French, Spanish اور رسی یہ چھے ہمارے پاس official language ہے جو ہمارے پاس یہ یونائٹیڈ نیشن اورگنائزیشن کی ہیں ان کو یاد رکھنے کا طریقہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہ دیسی طریقہ ہمارے پاس کہ چائنیز سے کہا گیا انگریش فری میں سیکھو آپ کو پتا ہے start میں جو چائنیز ہے وہ انگریش نہیں سیکھتے تھے ٹھیک ہے تو چائنیز سے کسی نے کہا کہ انگریش فری میں سیکھو انہوں نے کہا کیا فائدہ ہوگا پانی پانی کی طرح انگریش آئے گی اور لوگ کیا کریں گے آپ پہ رش کریں گے چائنیز سے کسی نے کہا فری میں انگریش سیکھو پانی پانی کی طرح آئے گی اور لوگ آپ پہ کیا کریں گے رش کریں گے یہ جملہ آپ نے یاد رکھ لینا ہے اس جملے میں آپ کو چھے کی چھے لینگویج یاد ہو جائیں گی دیکھیں جی مارے پاس چائنیز سے مارے پاس لینگویج آگی چائنیز چائنیز سے کہا ارے ارے سے لفظ نکلا ہے ارے بک دو لینگویج ہوگی ارے انگلیش انگلیش سے انگلیش فری فری سے میرے پاس نکلا فرنچ فری سے کیا نکلا فرنچ میں سیکھو پانی 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 سے یاد رکھیں سپینش پینی سپینی کی طرح آئے گی اور لوگ رشک رشک سے لفظ نکلا رشین رش تو اس طریقے سے مارے پاس یہ چھے لینگویج ہے آپ نے اس سنٹینس کے ذریعے ان چھے لینگویج کو کیا کرنا ہے یاد رکھ لینا ہے اس کے بعد اگر ہم اس کے ممبر سٹیٹس کی بات کریں تو 193 کنٹریز ہیں جو اس کی ممبر سٹیٹس ہیں لاسٹ کنٹری یہ اگزام میں قویسٹن آتا ہے کہ لاسٹ کنٹری نے کب اس کو جوائن کیا لاسٹ کنٹری ہمارے پاس ساؤت سودان ہے ایلیون میں اس کو کیا کیا جائن کیا ہمارے پاس دو اوبزرور سٹیٹ ہیں وہ بھی یاد رکھیں جی وہ دو اوبزرور سٹیٹ کون سی ہیں ایک ہمارے پاس فلسطین ہے اور دوسری ہمارے پاس کون سی ہے ویٹیکن سیٹی اس کو آپ خولی سی کا نام بھی دیتے ہیں ایک ہمارے پاس ویٹیکن سیٹی ہے دوسرا ہمارے پاس کون سی ہے فلسطین ہے کب بنی یونیٹی نیشن ارگنیزیشن پہلے بھی ہم پڑ چکے ہیں 24 اکتوبر 1945 کو یونیٹی نیشن ارگنیزیشن کا قیام عمل میں آیا ہمارے پاس یہ جو یونیٹی نیشن کا جو لوگو ہے کس نے بنایا ہمارے پاس ایک ٹیم تھی جس کے سر براتے اولیور لنکن لنگویسٹ اولیور سے آپ نے یاد رکھنا ہے کہ ہمارے پاس یونیٹی نیشن کا جو لوگو ہے اولیور کے جو پتے ہیں اس کی طرح کا ہوتا ہے اسی وجہ سے ہمارے پاس آپ نے وہ نام یاد رکھ لیں اولیور لنکن لنگویسٹ تو یہ تو ہمارے پاس تھا یونیٹی نیشن اس کی ہم نے ہسٹری جانی ہم نے لیگ آف نیشن کے بارے میں جانا اور ہم نے اس سے متعلق جو اگزام میں کوئیس بیس کرسچن ہوتے ہیں اس کے بارے میں ہم نے دسکرسن کی اب ہم بات کرتے ہیں یونیٹی نیشن اور ارگنیزیشن کی جو مین باڈیز ہیں ہمارے پاس یون کی جو ہیں فائف مین باڈیز ہیں جس میں ہمارے پاس جنرل اسمبلی ہے سیکیورٹی کانسل ہے ایکانومک اینڈ سوشل کانسل ہے ٹرسٹیشپ کانسل ہے اور انٹرنیشنل کارٹ آف جسٹس ہے ٹھیک ہے جی میں آپ کو یاد دلاتا چلوں کہ ہمارے پاس یہ جو لیکچر آج کا میں نے ریلیور کیا ہے اس کا جو پی ڈی ایف ہے اس کا پاسفورڈ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں وہ بھی نوٹ کر لیں پاسفورڈ ہمارے پاس ہے جی لرن یہ لرن ہمارے پاسفورڈ ہے اس کو آپ نے پی ڈی ایف میں پٹ کرنا ہے تو انشاءاللہ آپ پی ڈی ایف داؤنلوڈ کر لیں گے لنک جو ہے وہ نیچے ڈسکرپشن میں دے دیا گیا ہے ٹھیک ہے جی امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کا لیکچر جو ہے وہ اچھا لگا ہوگا اپنی قیمتی رائے کا کمنٹ سیکشن میں ضرور اظہار کریں ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکیں انشاءاللہ اس ویڈیو کو خود بھی دیکھیں دوستوں تک بھی اس کو کیا کریں پہنچائیں اس کو شیئر کریں اب مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ملتے ہیں یونائیٹڈ نیشن کے جو مین آرگن ہیں انشاءاللہ اس کو ڈسکس کریں گے تب تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ